اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم اور آج کا جو ویڈیو جو وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہو گیا روی شریف کی حوالے سے دون افل کے حوالے سے ہے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے صدقے سے آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری اللہ کریم فرمائیں گے آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کی سونی گود کو اللہ کریم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے صدقے سے انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے اس سے پہلے انشاءاللہ میں مکمل طور پر آپ سے ان کے فضائل ذکر کروں گی ان کی ولادت کے حوالے سے اور ان کے چند واقعات ان کی زندگی کے انشاءاللہ مکمل طور پر میں آپ سے ذکر کروں گی تو آپ نے غور اور توجہ سے ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے لازمی آپ نے اس کو انشاءاللہ کر لینا ہے اللہ کے حکم سے آپ کی ہر پریشانی کو اللہ تعالی حل فرما دیں گے آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر رہے ہیں یا آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپریئرز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیرانٹفیکیشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس سانٹفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے ہیں آپ کا نام عبدالقادر کنیت ابو محمد لقب معید دین اور پیدائش جو ہے وہ آپ کی جیلان ہے اور آپ کی ولادت چار سو اکتیس ہجریم اور آپ کی ایک ہزار اٹھتر اسوی کو ہوئی جس آپ کا سلسلہ ہے نصب جو ہے وہ والد صاحب کی طرف سے سیدنا حضرت امام حسن علیہ السلام تک اور والدہ محترمہ کی طرف سے سیدنا امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا ہے آپ کی ولادت کی تھوڑی مدت کے بعد آپ کے والد مخترم دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کی پرورش آپ کے نانا محترم سید عبداللہ سومی نے کی تھی اور یہ وجہ ہے کہ بساوقات آپ کو ابن سومی کے نام سے بھی مخاطب کیا جاتا ہے آپ کے اندر ابتداع سے وہ تمام صفات جو ہے وہ ظاہر ہونے لگی تھی آپ نے حفظ قرآن کیا عدب فقہ وغیرہ آپ میں مکمل طور پر تھا اور آپ کو مشہور جو اہل علم ہیں ان کی فہرسٹ میں آپ کا جو ہے وہ نام شامل کیا جاتا تھا زمانہ طالب علمی سید الشیخ مجاہد اور ذریعات میں بہت زیادہ مصروف رہتے تھے آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ مجھ پر وہ بھی گزرا کہ مجھ پر فاقوں کی کسرت ہوا کرتی تھی ایک پرتبہ بڑا لمبا فاقہ ہوا تقریباً بیس روز تک کچھ کھانے کی چیز دستیاب نہیں ہوئی اور میں بھوک کی شدت کو برداشت نہ کر سکا اب میں چیزوں کی تلاش میں نکل پڑا تلاش کرتے کرتے میں ایک بزار پر پہنچا جہاں پہنچ کر دیکھا کہ مجھ سے پہلے کئی موتاج بزار میں موجود ہیں تو میں ان کے لئے بزار کو چھوڑ کر واپس چلایا اور ایک مسجد میں آ کر بیٹھ گیا اور ایسے محسوس ہونے لگا کہ میں موت کے ساتھ مسافعہ کر رہا ہوں اچانک ایک آدمی اپنے ہاتھ میں روٹی اور بھونا ہوا گوشت لیے مسجد میں داخل ہوا اور ایک کنارے پر بیٹھ کر کھانے لگا وہ لکمہ موتک اٹھائی رہا تھا کہ اس کی نظر مجھ پر پڑی اس نے مجھ کو کھانے کے لئے بلایا اولاں تو میں نے انکار کیا مگر جب اس نے قسم دے کر بلایا تو میں پہنچ گیا اور کھانے میں شریک ہو گیا دورانے تاہم اس نے گفتگو کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا تم کون ہو کیا نام ہے کہاں کے رہنے والے ہو جب میں نے اپنا نام اور اپنی سکونت بتائی تو اس شخص کی حیرت کی انتہا نہ رہی پھر اس شخص نے کہا میں تم ہی کو تلاش کر رہا ہوں کئی دنوں سے تلاش کر رہا ہوں تمہارا کوئی پتہ ہی نہیں چڑھ رہا حتیٰ کہ میرا خرچ بھی ختم ہو گیا میں خود تین دن سے بھوکا ہوں بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ میرے لئے مردار بھی حلال ہو چکا تھا میرے پاس تمہارے مال کے سوا اور کچھ نہ تھا آج میں نے چوتھے روز تمہارے مال سے یہ خریدہ تھا تاکہ پیٹ میں کچھ پڑ جائے اب تو میں اب تک تو میں سمجھ رہا تھا کہ تم میرے مہمان ہو لیکن اب سمجھ میں آئے کہ میں تمہارا مہمان ہوں یہ تمہارا مال ہے جو تمہاری والدہ نے مجھ کو تم تک پہنچانے کے لئے دیا آپ رحمت اللہ علیہ نے شخص کے ساتھ حسن سروق کا برطاؤ کرتے ہوئے اس کو بھی کچھ مال دیا اور اسے رخصت کیا کیا ہی عالی اخلاق آپ کے کیا ہی اونچے اخلاق آپ کے آپ رحمت اللہ علیہ جو ہیں عمرہ سے بے نیاز رہتے تھے بادشاہوں کی حدیعہ وغیرہ کو قبول کرنے سے احتزار کرتے تھے ایک وقت خلیفہ وقت نے حاضر ہو کر اشرفیوں کا زخیرہ پیش کیا آپ رحمت اللہ نے حسب معمول انکار کیا ادھر سے اسرار شدید ہوا آپ رحمت اللہ علیہ نے اس زخیرہ سے دو شرفیاں نہیں اس کو آپس میں رگڑا تو اس سے خون بہنے لگا پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے خلیفہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اللہ سے شرم نہیں آتی کہ انسانوں کا خون بہاتے ہو ان کا مال کھاتے ہو اور اس مال کو جمع کر کے میرے پاس لاتے ہو خلیفہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گیا ابو محمد اخفش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں سب تسردی میں آپ کے ہاں جایا کرتا آپ پر صرف ایک چادر ہوا کرتی تھی پھر بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے جسم سے پسینہ ٹپکتا رہتا آپ کے ارد گرد شاگرد پنکھا ہلاتے بچپن سے ہی آپ سے کرامات کا ظہور ہونے لگا والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ رضات یعنی کہ جب آپ دودھ پیتے تھے آپ احکام شریعت کا اتنا احترام کرتے کہ رمضان میں دن بھر آپ دودھ نہیں پیتے تھے ایک مرتبہ انتیس شابان کو بادلوں کی وجہ سے چاند دکھائی نہ دیا تو دوسرے دن آپ نے دودھ نہ پیا تحقیق سے پتا چلا کہ وہ دن بھی رمضان المبارک کا تھا کیا ہی آپ کی شان ہے اللہ کریم نے آپ کو کیا صفات عطا فرمائی کیا آپ کی زندگی یہ تھوڑے سے چند واقعات میں نے آپ سے اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ آپ کو غوث عاظم دستدی رحمت اللہ علیہ کی شان کے آلِ بیعت کی شان کیا ہے اللہ کریم نے کیا ان کو کرامات عطا فرمائی ہوئی ہوتی ہیں والد مخترم کی طرف سے امام حسن علیہ السلام اور والدہ کی طرف سے امام حسین علیہ السلام تک آپ کا سلسلہ نصب پہنچتا ہے آپ خالصتاً آلِ بیعت سے ہیں آپ کی تاریخِ وفات کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے اس میں اختلاف ہے آپ جو گیارمی شریف کا جو دن ہے بعض روایت کے مطابق آپ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اس دن میں جب وہ تمام لوگوں کٹھا کر کے دن کی تبلیغ دیا کرتے تھے اس وجہ سے آپ گیارمی شریف کے نام سے گیارمی شریف والے جو مجدد ہیں ان کے نام سے آپ مشہور ہوئے گیارمی شریف کے پیر کے نام سے آپ مشہور ہوئے اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے ایک مشہور قول کے مطابق کہ گیارہ تاریخ کو آپ کی جو ہے وہ وفات ہوئی اور یہ مہینہ رب العخر کا تھا اور آپ کی عمر جو ہے وہ نوے برس کی تھی تو اس حوالے سے بھی گیارمی شریف کو جو خاص سمجھا جاتا ہے لیکن آج کا جو وظیفہ ہے وہ مسنون عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا ہے وہ ہے اقابرین کا کہنا ہے کہ اس دن میں اگر کوئی گیارمی شریف کے دن میں یہ عمل کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول مبارک ہے انشاءاللہ اس کے مطابق اس شخص کی ہر دکھ درد کو اللہ کریم دور فرمائیں گے کوئی اولاد کا جو ہے وہ خواہاں ہیں تو اللہ کریم اس کو اولاد کی نمت سے نمازیں گے تو آپ نے اس دن میں دو نفل آپ نے پڑھنے ہیں جس طرح سے عام نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح سے آپ دو نفل ادا کریں گے اس کے بعد آپ یہ دعا یہاں پر جہاں حازی ہی لتقزالی ہے یہاں پر آپ نے اولاد کا تصور اپنے دل میں رکھنا ہے اللہ سے دعا کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہم فشفح فی پڑھ کر آپ نے اپنی دعا کو مکمل کرنا اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری طرف سے تیرے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے متوجہ ہوتا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے توصل سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری فلاں جو حاجت ہے اپنے اپنی جہاں پر آپ نے یہ حاجت جہاں پر آپ نے اولاد کے حوالے سے تصور کر لینا ہے کہ اے اللہ میری حاجت پوری فرمائے یعنی کہ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازیں اے اللہ تو اپنے نبی کی شفاوت کو میرے حق میں قبول فرمائے جامعہ ترمزی کی یہ حدیث ہے جامعہ صحیح کی حدیث ہے وہ آپ دعوات سے ہے تو آپ نے انشاءاللہ یہ دو نوافل آپ نے لازمی اس دن میں پڑھ لینے ہیں انشاءاللہ غوث آزم دستغیر رحمت اللہ علیہ کے وسیلہ سے ان کے صدقے سے اللہ کریم آپ کی سونی گوت کو بھریں گے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازیں گے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسے کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ